اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زیبرا فنج کو جلد از جلد اندوں پر لانے کا بریڈنگ فرمولہ بتاؤں گا تو جو بھی ٹپس میں آپ کو دوں آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ میری گرنٹی ہے کہ آپ کی زیبرا فنجز بہت جلد بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی جو بھی میں برڈز کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تو دوستو بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی یا پھر پہلی ٹپ کی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے برڈز سے بریڈنگ لینی ہے تو اپنے برڈز کا میل فیمیل اور ایج کنفرم کر لیں کیونکہ جب تک آپ کو اپنے زیبرا فنج کی میل اور فیمیل کی پہچان نہیں ہوگی آپ چاہیں جو مرضی کر لیں آپ کی زیبرا فنجز بریڈنگ نہیں کر سکتی تو زیبرا فنج دو کلر کی ہوتی ہے ایک وائٹ کلر کی اور ایک یہ بلیک کلر کی ہوتی ہے ان میں جو میل اور فیمیل کا ڈیفرنس ہے وہ کافی سیمپل ہے میل کی جو چونچ ہوگی وہ ڈار کلر کی ہوگی جبکہ فیمیل کی چونچ لائٹ کلر میں پائی جاتی ہے اور میل کے چیست کے اوپر کلے کلے نشان ہوتے ہیں اور فیمیل کی چیست جو ہوتی ہے وہ بلکل کلیر ہوتی ہے اب یہ تصویر دیکھ کر زیبرا فنج میں میل اور فیمیل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سیمپل ڈیفرنس ہے لیفت سائیڈ پر میل ہے اور رائٹ سائیڈ پر فیمیل ہے میرے خیال سے اب آپ کو پہلی نظر میں ہی میل اور فیمیل کی پہچان ہو جائے گی اس کے بعد دوسرے پوئنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہے بوکس یا مٹکی زیبرا فنج کے لیے کیونکہ اس کے بغیر بریڈنگ ایمپوسیبل ہے تو آپ کوشش کریں کہ نہ تو فنج کو بڑی مٹکی یا بڑا بوکس دے اور نہ ہی چھوٹی مٹکی کا استعمال کریں آپ کوشش کریں کہ فنج کو گیری مٹکی نہ دے کیونکہ اس سے اس کو کافی ٹائم لگ جائے گا نیسٹنگ کرنے میں اور آپ کے پاس بریڈنگ کافی لیٹ ہوگی اس سے اچھا ہے یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے فنج کی سپیشل مٹکی مل جائے گی جو کہ زیبرا فنج کے لیے بیسٹ ہے وہ آپ اپنے پاس لگا سکتے ہیں اس کے بعد فنج کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے نیسٹنگ مٹیریل نیسٹنگ مٹیریل سے فنج بہت جلد بریڈ کی طرف آتی ہیں اس لیے فنج کو ایسے نیسٹنگ مٹیریل کا استعمال کروانا چاہیے جو کہ فنج کو اچھا لگے اور فنج نیسٹ بنانا شروع کر دے نیسٹنگ مٹیریل کے بعد باری آتی ہے فوڈ کی فوڈ کسی بھی پرنٹے کے لیے بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اور مرکیڈ سے آپ کو زیبرا فنج کے لیے بنا بنایا سیڈ مکس مل جاتا ہے جو کہ ان کے لیے کافی بہترین ہوتا ہے اور سوفٹ فوڈ میں آپ جو خوراک باقی برڈز کو دیں ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ نے ان کو جو بھی سوفٹ فوڈ دینا ہے گرینٹ کر کے دینا ہے تاکہ یہ ایزیلی کھا لیں اور اس کے بعد دوسری چیز ایک فوڈ ہے جو کہ فنجز کو بریڈنگ پر لانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ کی زیبرا فنجز بریڈ نہیں کر رہی تو جب آپ اپنی فنجز کو ایک کا استعمال کروائیں گے تو آپ کی فنجز بہت جلد بریڈ پر آ جائیں گی ایک فوڈ کے استعمال سے فنجز ہیٹ پر آتی ہیں اور بریڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے فنجز کی بریڈنگ کے لیے وہ ہے سان لائٹ یعنی کہ سورج کی روشنی کسی بھی پرندے کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس سے پرندے کے جسم میں وائٹمین ڈی پیدا ہوتا ہے یہ خوراک کو حضم کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اس لیے زیبرا فنجز کو سورج کی روشنی لازمی ملنی چاہیے جب آپ اپنی فنجز کو سورج کی روشنی میں رکھیں گے تو آپ کی فنجز بہت جلد بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گی اس کے بعد آپ سردیاں آ رہی ہیں آپ فنجز کو سیڈ مکس کی اندر ایویون کا کیپسول ڈال کر دے سکتے ہیں فنجز کافی فاسٹ بریڈنگ کرتی ہیں اس لیے ان کے اندر کیلشیم اور وائٹمینز کی کمی کافی جلدی آتی ہے تو آپ ان کے کیج میں کیلشیم بلاک اور وکٹل فش بون یعنی کہ سمدری جاگ لازمی رکھیں اس کے ساتھ آپ کی فنجز بہت زیادہ انڈے دیں گی اور ہر انڈے میں سے بچہ بھی نکلے گا اس کے بعد آپ اپنی فنجز کو بریڈنگ والا محول پروائیڈ کریں اور ان سب ٹپس کو فولو کریں تو انشاءاللہ آپ کی فنجز ایک ہفتے یا دس دن میں بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گی اور آپ کو کافی فیدہ ہوگا دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے اس چینل ایش ڈیو پیٹس ویلو کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیچ ویڈیو میں ابھی کے لیے مجھے دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ